کیج ریوال سرکار کا ایک اور چوکانے والا سچ دلی میں سامنے آیا ہے کیج ریوال سرکار میں منتری ہیں راجنرپال گوتم انہوں نے ایک سارجنک کارکم میں دس ہزار سے ادھک ہندووں کا دھرمانترن کرایا ہے اور یہ جانکاری باقاعدہ انہوں نے اپنے خود کے ٹویٹر ہینڈل سے ساجہ کی ہے اس میں ایک ویڈیو بھی انہوں نے لنک لگایا ہے ویڈیو ساجہ کی ہے اس ویڈیو میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں جو بولا جا رہا ہے اس سے ہندووں کی آستہ پر سیدھا سیدھا پرہار ہے اور اس کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈروں نے ایف آئی آر بھی درج کرائی ہے کیج ریوال اور راجنرپال گوتم کے خلاف بی جے پی کے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ یہ ہندووں کی دھارمک آستہ پر پرہار ہے جس طرح سے وہاں کارکم میں راجنرپال گوتم موجود تھے اور ان کی موجودگی میں جو کارکم ہوا اس میں لوگوں کو شپت دلائی گئی کہ وہ ہندو دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانیں گے وہ برحمہ وشنو محیش کو نہیں مانیں گے وہ سری رام اور سری کشن کو بھگوان نہیں مانیں گے اور کوئی بھی پوجا پارٹ نہیں کریں گے یہاں یہ بات گور کرنے کی ہے کہ جب بھی کبھی ہمارے دیش میں کہیں دھرمانترن کیا جاتا ہے ہمارے دیش کے اندر سمیدھان ہے اور اس سمیدھان کے تحت یہ ویوستہ دی ہے کہ یدی کوئی ویکتی اپنا دھرم پریورتن اپنی اچھا سے کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن جبرن یدی اس کا دھرمانترن کیا جا رہا ہے کروایا جا رہا ہے تو اس پر سجا کا پروادھان بھی ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دھرمانترن کے لیے باقاعدہ پرشاسن ساسن کو اس کی انمتی لینی پڑتی ہے اس کارکم کے لیے وہ کیونکہ سرکار یہاں کیجریوال کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی ساری جانکاری کیجریوال جی کو تھی یہ اپتی یہ ہے کہ آپ دھرم پریورتن کریے جتنے لوگوں نے وہاں شپت لی بہت دھرم سویکار کیا کوئی اپتی نہیں ہے اس دیش میں کوئی بھی اپنا دھرم پریورتن سویچھا سے کر سکتا ہے پوجہ پدتی ہے سب کہتے ہیں بھگوان کے پاس جانے والے راستے سبھی ایک ہی ہیں اور ہمارا دیش جس کو سیکلر سبد سے کہا گیا کہ یہ سیکلر دیش ہے معنی ہاں سبھی دھرموں کا آدھر ہے سبھی پنتھوں کا آدھر ہے تو ہندو پکشکار یہ کہتے رہے ہیں کہ دھرم تو کیول ایک سناتن ہے باقی سب پنتھ ہیں اور اس پنتھ میں کوئی کہیں چلا جائے اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے کیونکہ جو سناتن ہے وہ آدھر کال سے ہے ہندو شبد یہ دھرم کے ساتھ لگایا جاتا ہے جبکہ اس کا واسطک سبد کا جو ارث ہے یعنی سبد جو لگنا چاہیے وہ ہے سناتن دھرم اسی طرح سنسکرتی کے اگر بات کرتے ہیں تو بھارت کی سنسکرتی ہندو سنسکرتی نہ ہو کر کے سناتن سنسکرتی ہے یعنی جو آدھر کال سے ہو آدھر کال سے اب آدھر کال سے چلا آ رہا دھرم دھرم کیا ہے دھرم کے بارے میں جو دھرم گروہ ہیں وہ چرچہ کرتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ دھرم مانے جو آپ کی پرکرتی جیسے کی اگنی کا دھرم کیا ہے آگ لگانا پانی کا دھرم کیا ہے پیاس بجانا وائیو کا دھرم کیا ہے پران وائیو اوکسیجن دینا یہ دھرم ہے سورج کا دھرم پرکاش دینا ہے یہ دھرم ہے اسی طرح انسان کا دھرم کیا ہے تو جو سنت ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انسان کا دھرم ہے انسان سے بھگوان بن جانا انسان ہی اس کے اندر بیٹھی آتما کو ڈبلپ کر سکتا ہے اپنے کرموں کے دوارا اور کرم سریشت کرے گا تو نشیط روپ سے وہ آتما ڈبلپ ہوگی اور وہی بھگوان ہے آپ خود ایک بھگوان ہیں یہ سناتن سنتکرتی کا گیان ہے سنت مت میں سنتوں نے اس گیان کو آگے بڑھایا ہے اور اسی طرح سنت رویداز جی ہمارے دیش میں ہوئے ہیں ان کی بات یدی کریں ان کا ساس یدی پڑھیں تو آپ جانیں گے کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ من چنگا تو کٹھوتی میں گنگا یعنی جو جوتا بنانے کے لیے چمڑا بھگونے کا ایک برتن ہوتا ہے اس کو کٹھوتی بولتے ہیں اور وہ چمڑے کا کام کرتے تھے جوتی بنانے کا کام کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ من صاف آپ کا یدی ہے تو آپ کو کسی گنگا میں سنان کی آبشکتہ نہیں ہے آپ جہاں رہتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہیں رہتے ہوئے پربھو کی پرابتی کر سکتے ہیں وہیں گنگا میں سنان کا آپ کے من کو صاف کرنے کی آبشکتہ ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پربھو جو ہے وہ پانے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی آبشکتہ نہیں ہے آپ اپنے اس آتما کو ڈبلپ کریے اور یہ ڈبلپ ہوتی ہے نیک کرموں سے تو نیک کرم کیا کرنے ہیں اس میں آگے جو سنتوں نے گیان دیا انہوں نے کہا دیا دھرم کا مول ہے پاپ مول ابھیمان دیا دھرم کا مول ہے یعنی دھرم جو آپ مانتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو کوئی بھی دھرم ہو لیکن کہا ہے دیا دھرم کا مول ہے یعنی دیا جو ہے آپ جب کرتے ہیں تو وہ مول مانے جڑ ہے دھرم کی سروات آپ کوئی بھی دھرم مانتے ہو اس کی سروات کہاں سے ہوتی ہے دیا سے دیا دھرم کا مول ہے اور پاپ مول ابیمان جو پاپ ہے وہ اس کی جڑھ ہے اور کیا ہے ابیمان یعنی اہنکار یدی آپ اہنکار کرتے ہیں اس کا مطلب آپ کا پاپ کرم شروع ہو گیا یہاں سے تو پاپ کرنا نہیں ہے پنہ کرنا ہے جی وہ پہ دیا کرنی ہے دیا دھرم کا مول ہے لیکن یہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو جیوہوں پہ دیا نہیں کرتے ہیں ویکتیوں پہ دیا نہیں کرتے ہیں اور ہنسات مکام کرتے ہیں پھر وہ دھرم کا پالن کیسے جہاں تک بہت دھرم کی بات ہے یہ جو ہمارے بھگوان بدھویں تتھاگت انہوں نے کہا جیسے آپ ہیں جس استثیت میں اس کو سویکار کریے اس مدے پر میرا کوئی نہ تو میں ایکسپرٹ ہوں دھرم کا نہ میری کوئی اس پر ٹپڑی ہے لیکن میں اس ویواد پر بات کر رہا ہوں جو دلی میں ہوا دس ہزار لوگوں نے جو اپنی مرجی سے دھرم چھوڑا اس پر بھی کوئی ویواد نہیں ہے لیکن کیول ویواد اس بات پہ ہے کہ دلی سرکار کے جو منطری اس کارکم میں شامل ہوئے اور انہوں نے ٹویٹر ہینڈل پر جو لکھا جو انہوں نے وہاں بولا جو وہاں ہوا اپتی کے ولوس پر ہے اور اپتی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈروں کو اس بات پہ ہے کہ آپ نے کسی ویکٹی کو دھرم پریورتن کے لیے بلایا انہوں نے کیا یہاں تک بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ رام کو نہیں مانیں گے آپ پند دان نہیں کریں گے اور آپ آج کے بعد بھگوان وشنو برہمہ کرشن اور ان کو نہیں مانیں گے آپ کسی برہمن کے دوارہ کرے گئے کارکم کو نہیں کروائیں گے اس طرح کی بھاشا بول کر ہندووں کا اپمان کیا گیا اور اس معاملے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف جو کیجری وال جی ہیں وہ اپنے آپ کو ہنوان بھگت کہتے گھوم رہے ہیں گجرات میں جا کر کہ وہ مندر مندر جا رہے ہیں کیونکہ وہاں ووٹ چاہیے اسی طرح ہم نے دیکھا پنجاب میں جب الکشن تھا تو وہ گردواروں میں جا رہے تھے اور اب اس طرح کا کارکم یہ دو الگ الگ وچار دا رہا ہے کہ آپ کسی ایک دھرم کو اپمانت کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آج کے بعد میں ہندو دھرم نہیں مانوں گا جبکہ ہندو کوئی دھرم نہیں ہے سناتن ہے میں نے پہلے کہا لیکن آپ اس کو ہندو ہی کہیں تو ہندو آپ کہہ رہے ہیں لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ آپ آج کے بعد رام کو نہ مانو کرشن کو نہ مانو بھگوان بشنو کو نہ مانو اور اس طرح کا پند دان نہ کرو جو ہمارے پرمپرہ آدھی کال سے چلتی آ رہی ہے اور اس پند دان کے پیچھے کا ایک وجیان ایک ترک ہے ایک وجیان ہے اگر آپ کسی بھی پنت میں ہیں اور کسی بھی پنت کو مان رہے ہیں دوسرے پنت کو ماننا چاہتے ہیں کوئی پوجہ پدتی بدلنا چاہتے ہیں اس سے کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے دنیا میں بہت سارے مجب ہیں وہ اپنے طریقے سے اپنی پوجہ کرنے کے لیے سوطنت رہیں اس میں کوئی کسی کا دخل اندازی نہیں ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے کم نشت بھی چار دھارہ کے لوگ ہیں لیکن سب کے لیے ایک کنڈیشن تو ہے کہ آپ کسی دوسرے دھرم کا اپمان نہیں کر سکتے یہ ہمارے دیش کے سمیدھان میں لکھا ہے اور یہ سمیدھان بابا صاحب بھیمراو امبیڑکر جی نے لکھا ہے جن کی جو کارکم میں بھی وہاں چرچہ تھی تو بھیمراو امبیڑکر جی کو ماننے والے لوگ بابا صاحب کو ماننے والے لوگ ان کے سمیدھان کو نہ مانے یہ آپتی ہے اور اسی کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ آروپ لگایا آپ کو بتائیں کہ جو جو کیجریبال جی کے منتری ہیں اور وہ کیجریبال جی کے منتری راجندرپال گوتم ڈلی کی سیمہ پوری ویدھان سبا سے ویدھایاک ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر کیا لکھا آج مشن جی بھیم کے تتوہ دھان میں اشوکہ وجہ دسمی پر ڈاکٹر امبیڑکر بھون رانی جہانسی روڈ پر دس ازار سے ادھک بدھی جیویوں نے تتھاگت گوتم بدھ کے دھام میں گھر واپسی جاتی ویہین اور چھوچھوٹ مکت بھارت بنانے کی شپت لی یہ ٹویٹر ہینڈل پر لکھتے ہیں اور اس میں ویڈیو شیئر کرتے ہیں یہ کارکم دھارمک گروہ دوارہ اگر ہوا تو اس میں انہی کے دوارہ جو ہو رہا ہے وہاں تک ٹھیک تھا لیکن ایک منطری اس کارکم کو کرا رہا ہے اور اس کارکم کے کروانے میں جو ہندووں کے دیوی دیوتاؤں کو اپمان کیا جا رہا ہے اس میں کیول بھارتی جنتہ پارٹی کیج ریوال جی سے یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ اپنے کو ہنوان بھکت بتا کر لوگوں کی ووٹ لینا چاہتے ہیں ہندووں کی آپ دلی میں گجرات میں پنجاب میں سب جگہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی میں تو ہنوان بھکت ہوں تو یہ کیسی بھکتی ہے کہ جن کی بھکتی ہنوان جی نے کری بھگوان سری رام کی آپ کے منطری منچ پہ کھڑے ہو کر سوارجنک روپ سے ان رام جی کی بھکتی کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں اور یہ سندیز دے رہے ہیں پوری دنیا اور دیش میں کہ ہم بھگوان کو نہیں مانتے تو کیا کیج ریوال جی اپنے منطری کی بات سے سہمت ہے یا وہ منطری کے خلاب کوئی ایکشن لیں گے کیونکہ کوئی نمائندہ وہ ایم پی ہو یا ایم ایل اے کوئی جناو چناوہ پرتی نہیں دی وہ سمیدان کی شپت لیتا ہے اور سمیدان کی شپت میں باقاعدہ یہ لکھا ہے یہ بولتا ہے کہ میں سبھی دھرموں کا سمان روپ سے آدھر کروں گا سمیدان کے پرتی آستہ رکھنے کا مطلب یہی ہے کیونکہ ڈاکٹر بھیم راو امبیڑکر جی نے جو سمیدان بنایا ہے آپ سمیدان کی یہی شپت لے رہے ہیں کہ میں سمیدان کے تحت چلوں گا اور بینا راگ بینا دویش کے کام کروں گا تب آپ بینا راگ بینا دویش کے یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ رام کو نہیں مانیں گے آپ لوگوں کو اپنے آپ نہ مانیے لیکن آپ لوگوں کو کرنے کو یہ کہیں ایک منطری یہ کروانے کو کرے ایک کارکم کا ایوجن کرے تو یہ اوبجیکشنل ہے کہ ایجری والجی سے کیول یہ سوال ہے کہ وہ بتائیں کہ کیا وہ بھی یہ اس کارکم سے سہمت ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دو ہزار چہدے میں یہ جب رام مندر کے بارے میں انہوں نے ٹپنی کی تھی اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ میری ماں کہتی ہے کہ بھائی میرا جو ہے من بڑا دکھی ہے اور کیجری والجی نے اس سمیح ٹویٹ کیا تھا میرا رام کسی کی مجد توڑ کر بنائے گا یہ مندر میں نہیں بس سکتا یہ ٹویٹ کر رہے ہیں اپنی ماتا کے دوارہ وہ جو ہے اپنے بھاونہ بتا رہے تھے اس طرح کا چہرہ ان کا بار بار دکھائی دیتا ہے اور عام آدمی پارٹی ایک طرح سے جو دکھائی دے رہی ہے کیجری والجی کی جو سوچ لگ رہی ہے وہ ہندو ویروضی سوچ لگ رہی ہے اس کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی نے کیجری وال کو گھیرتے ہوئے ان کے خلاف ڈلی میں ایف آئی آر بھی درج کر آئی ہے اب دیکھنا ہوگا کیجری والجی پر کیا جواب دیتے ہیں بندے ماتر